دلی کے دورے پر ہیں اس دوران سی ایم نے سنسد بھابن میں پردھان منطری موڈی اور گریہ منطری امید شاہ سے ملاقات کی دوران دونوں نیتاؤں سے چھتیز گڑھ کی یوجنہوں پر ان کی بات ہوئی ہے اس موڈے پر سی ایم سائے سے بات کی ہمارے سمت آتا ہے سر آج آپ کی پردھان منطری سے بھی ملاقات ہوئی گریہ منطری سے بھی ملاقات ہوئی تو ان ملاقاتوں میں رہا کیا آج مان نے پردھان منطری سے ملاقات کیا مان نے گریہ منطری سے بھی ملاقات کیا اور دونوں کو چھتیز گڑھ کی جو اشتیتی ہے اس سے اوگت کر آیا یہ مانا جائے کہ مطلب سر آپ نے پر 6 مہینے کے جو وکاس کر رہے ہیں اس کی پوری جان کری دی جی بلکل 6 مہینے میں جو ہماری سرکار نے موڈی کی گارنٹی کو پورا کرنے کا کام کیا ہے اور ورطانوں ہاں جو استیتی چل رہی ہے ان سبھی وی سیوں کو ان کے سامنے میں رکھا سر 36 گڑھ کے لوگوں اور تمام جو راجنیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک پرشن جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بریج مونک گروال صاحب کے استیفے کے بعد جگہ خالی ہوئی ہے آپ کے ہاں منطری منڈل تو منطری منڈل وستار کب ہو رہا ہے کیا اس بارے میں بھی چرچہ ہوئی اب ہاں منطری منڈل ایک تو بریج مونک جی منطری تھے وہ سانچد بن گئے ہیں تو ان کے جگہ پر ایک منطری بنیں گے اور پہلے سے منطری کا پتھ کھالی ہے تو سمیے پر سب ہوگا سگنٹن سے کچھ سے جا آپ لوگوں چرچہ کی پردھان منطری گری منطری اور پھر پارٹی ادھیاکش تو کہیں چرچہ ہوئی آپ انجار کریے سب سمیت پر سب ہوگا اچھے سر ایک دوسرا سوال تھوڑا سا الگ جو راجنیتی کا ہے لوگ سبھا میں آپ بھی سد سے رہے ہیں اور منطری بھی رہے ہیں اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ سبھا دھیاکش کے لیے چناؤ ہوگا جبکہ اس سے پہلے تک جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے یہی رہا ہے کہ سر سمیتی سے دھیاکش کا چناؤ جاتا تھا کیا اس میں جو چناؤ کر آ رہے ہیں تو وپکش اپنی حنک دکھانا چاہتا ہے دباؤ بنانا چاہتا ہے دیکھیں ابھی تک تو میں بھی چار ٹرم لوگ سبھا کا سدس رہا اور ادھاکش کا نربیدود چناؤ ہوتا رہا لیکن اس بار چناؤ ہونے جا رہا ہے تو مانیوم برلہ جی کا کارکال بہت اچھا رہا پچھلے پانچ سال کا تو بپکش چناؤ چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی سفلتا تو ان کو ملنے والے نہیں ہے لیکن وہ پرمپرہ توڑنے کا کام کر رہے ہیں تو وشنو دیف ساہی صاحب نے کہا ہے کہ پردھان منتری سے گرہ منتری سے ملاقات ہوئی ہے ان کو اپنے وکاس کاریوں کے پوری ریپورٹ دی ہے ساتھ ہی انہوں نے منتری منٹل وستار پر کہا کہ اس کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے سمائے آنے پر سب سامنے آ جائے گا